جی ناظرین میں ہوں آپ کی حوث سارا ویلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشن نیوز نامہ اور میں اپنے پروگرام صدای خواتین میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میرے ساتھ آج کی موزز مہمان ڈاکٹر شیناس کیسر ہیں جو کے فیلڈ ٹیکنیکل افیسر ہیں اور ہم انہیں اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں آئیں ان کے ساتھ مل کے ان کی خدمات اور ان کے جتنے بھی انہوں نے آج تک ایکسپیرینس کیے ہیں ان سے ان کے زبانی شیئر کرتے ہیں خوش آمدید میں اپنے پروگرام میں صدای خوات میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ اتنی ایکسپیرینسٹ ہیں اور آج آپ ہمارے پروگرام میں ہیں ہماری نیو جنریشن کے لیے ایک موٹیویشن ہے تو آپ کچھ اپنے بارے میں بتانا اپسان کریں گے مجھے بھی پہلے تو یہ کہ مجھے بھی خوشی ہوئی ہے آپ نے مجھے بلایا اور میں مطلب بہت حاضر ہوں ہی ہوں مجھے اچھا لگا ہے تینکیو تینکیو مچ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ یہ فیلڈ جو ٹیکنیکل فیلڈ ہے اس میں مطلب جس وقت آپ تھے اس وقت تو اتنے زیادہ سورسیز بھی نہیں تھے تو پھر آپ کو اس وقت آپ کیسے اس خدمت میں آئے آپ کی خدمات بہت زیادہ ہیں تو اور آپ نے اسے کب جوائن کیا جی میں نے نائنٹی سیونٹی میں انیس سو ستر میں میں نے اس ڈپارٹمنٹ کو جائن کیا سب سے پہلے میں نے میڈیکل نشتر کول سے لیڈی ہیلتھ ٹویسٹر کا کورس کیا تھا انیس سو ستر میں میں اس فیملی ویل فیر ڈپارٹمنٹ میں آئی تھی تو جب ہم اس مہگ میں مطلب نہیں آئے نا وہ زیادہ شادی شدہ عورتوں کو ترجیح دیتے کیونکہ زیادہ تار فیملی کو مینج کرنے کے بارے میں اس میں ہوتا تھا تو میری ایک گوہوں میں للیانی ہے وہاں پوسٹنگ ہوئی تھی تو ہمیں بڑی مشکلات ہوں پیش ہم فیلڈ میں جاتے تھے تو لوگ ہمیں روڑے بھی مارتے تھے اور ہمیں کہتے تھے یہ منصوبہ بندی والے آگئے منصوبہ بندی والے آگئے بڑی تکلیفیں ہم نے اٹھائی لیکن ہم گبرائے نہیں ہم نے ذہن میں رکھا کہ گبرانا نہیں ہم گبرائے نہیں تو میں تقریباً وہاں دس سال رہی للیانی میں تو مشکلات تو تھی کیونکہ بچے بھی بڑھ رہے تھے اس وقت میری بچی جو سب سے بڑی ہے وہ گوت میں تھی یعنی آپ شادی شدہ لائف مضیح بہت دونوں کو منیج کرنا بہت مشکل ہے اور اسپیشلی آپ کی دہات میں بہت خدمت آپ نے بہت زیادہ کیمپس کی ہے بڑی اوئرنس دی ہے تو کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا اس پیل میں ایکسپیرینس تو اس لیے مطلب اچھا رہا کہ ہم نے اوئرنس دینی تھی عورتوں کو سب سے بڑی یہ بات تھی ایک ہمارا ایم تھا کہ ہم عورتوں کو ہیلتھ کے بارے میں ان کی جو فیملی ہے کہ وہ اس طرح مینج کریں کہ ان کو مشکلات نہ پیچو مطلب اتنی فیملی رکھیں جتنے کو وہ افورد کر سکتے ہیں تو ہم عورتوں کو بتاتے تھے دیہات میں شروع شروع میں تو وہ مطلب نہیں تھی اس چیز کو مانتی لیکن ایسا ایسا ہم ان کو موٹیویٹ کرتے رہے ہم نے وہاں رکھے ہوئے تھے ورکرز ان کو ہم موٹیویٹر کہتے تھے تو وہ اسی دیہات میں رہتے تھے جس دیہات میں ہم جاتے تھے مطلب کیمپ لگاتے تھے یا اسی گوہوں کے لگتے تھے تو انہوں نے پہلے سے لوگوں کو کٹھا کیا ہوتا تھا تو ہم عورتوں کو مطلب موٹیویٹ کرتے تھے ہر چیز کے لئے ہیلتھ کے لئے بھی انجیکشن وغیرہ بچوں کو پولیو کے ڈراپس وغیرہ ان سب چیزوں کے لئے ہم ان کو مطلب یہ ماریڈ لائف آپ کے بچے بھی بہت اچھے پڑے لکھیں ہیں اچھی ہائر سٹیڈی ہے تو آپ کیسے منیش کرتے تھے اپنی جوب کے ساتھ بس وہ خدا کی مہربانی تھی خدا وندی کرنے والا امت دیوئی تھی کہ زندگی کا مقصد تھا کہ ہم تو اتنا نہیں پاٹ سکیں صحیح بات تو ہمارے بچے تو پڑے بہت زیادہ توجہ میں نے اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ دی کیونکہ میرے والد صاحب نہیں تھے تو ہم مطلب میٹرک تاک پہلے پاڈ سکتے ہیں اس وقت تو میٹرک بھی بہت بڑی بات میں نے سکسٹی سکس میں میٹرکی سکسٹی سکس میں سکسٹی فائیو سکسٹی سکس میں تو اس وقت اتنا مطلب میٹرکی بہت او میری فرز ڈوین تھی مجھے ہر جگہ چانس مل جاتا تھا تو میں کہتی تھی کہ والد صاحب تو نہیں تھے تو پیر تو ابھی بھی آپ کا کوئی ہلت سینٹر آپ رن کر رہے ہیں ایسے جس میں آپ لیڈیز کے لیے کوئی گائی کرتے ہیں کہ آپ آئیں آپ مر ساتھ مطلب ہمیں کوئی نہ کوئی گائیڈ لائن دیں تو لیکن اب بچے کہتے ہیں اب آپ رام کریں صحیح آپ نے اتنی خدمت کی ہے سکسٹی تو زائی سے بات آپ کی وجہ سے اتنے گھر بچے ہیں آپ نے اتنے زیادہ لوگوں کو ویڈنس دیا آپ کو پتہ فیمیلز کی پرابلمز ایسے جو فیمیلز شیئر بھی نہیں جلدی کرتی ہیں سپیشلی جو ہمارے دیہاتی ایریاں اس میں تو بلکل بھی لوگ پسند نہیں کرتے ہیں تو ابھی آپ مطلب اب آپ کسی قسم کی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں نہیں ہیں لیکن یہ کہ آپ نے اپنی پوری لائف اس کام کے لیے دی گیا تو آپ اور کچھ بتانا چاہیں گے اپنی سماجی خدمات کے بارے میں کچھ اور شیئر کنا چاہیں گے مثلا کیسی مطلب جیسے آپ نے جہاں پہ کئی گاؤں میں اپوزیشن ہوتی تھی آپ کو بہت زیادہ لوگ تنگ کرتے تھے کچھ اس طرح کی جو کچھ یادگاہ لمحے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے وہ وقت یاد ہے کہ میں نے کتنی مشکل سے سروائیف کیا تھا بس وہ جب ہم مطلب گاڑی سے نکل کے گزرتے تھے تو ایون چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو آردہ سال کے وہ کہتے ہیں وہ منصوبہ بندی جا رہے ہیں مطلب یہ ایسے لیکن ہم کہتے تھے ان کو کیا سمجھ یہ تو آپ آئندہ جب حالات ان کے ایسے ہوں گے جیسے اب مشکلات ہیں تو یہ خود ہی سمجھ جائیں گے اس لئے ہم برا ہی نہیں تھے تو آپ نے ایسے کہاں لیانی کے لاوہ اور کہاں پنجاب میں اور کہاں کہاں جب میری مطلب ہیلتھ ویسٹے سے پروموشن ہوئی نا فیل ٹیکنیکل آفیسر تو میری شیخ پور میں ہوئی مطلب شیخ پور موبائل سروس یونیٹ میں شیخ پور میں تو میں وہاں بھی بڑی پنکچول تھی میں اپنے بیٹے کو بھی آج بتا رہی تھی کہ میں آج آپ کا بیٹ کر رہی تھی بڑی پنکچول تھی تقریبا رات بجے کا تائم بڑی ہاتھ ہو جاتی تھی سردی کے جب موسم تھا دھند اس وقت بہت ہوتی چھے کافی نائنٹی کے ایسی دھند بڑی ہوتی تھی مطلب ویگنیں آسطا چلتی تو میں اس کو بتا رہی تھی کہ اپنے سٹاف سے پیالے چلی جاتی تھی مجھے لگن تھی کہ اپنے کام سے شک پر میں تقریبا دو سال پھر میں لہور سال دوبارہ کران چھے تو آپ ہماری خواتین کے لئے کوئی میسیج دینا چاہیں گے بچیوں کے لئے نیو جنیشن کے لئے بچیوں اگر انمیرد ہیں تو اپنی صحت کا خیار رکھیں اپنے کیریئر کو بنائیں ملو آگے بڑھنے کے لئے اپنے معاشرے میں اپنی کمیونیٹی میں اچھی ملو ایجوکیشن لیں ملو جس بھی فیلڈ میں کوئی بھی ہنر سیکھیں زیادہ تر یہ ہنر سیکھنا چاہیے کسی وقت بھی کام سا جی صحیح آپ جو مائے ہیں وہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں ان کو اچھی تربیت دیں یہ اچھی مال بھی اپنے بہت زیادہ چیزوں کو فیس کرنا آسان نہیں ہوتا فیڈ ورک میں رہتے ہوئے آپ اپنا اکیمتی ٹائم دیا اور آپ نے ہم سے زندگی کی ساری اچیویمنٹ یہ بہت چھوٹا سا ٹائم ہے ہم آپ کی پوری لائف کو کور نہیں کر سکتے لیکن تینک کہ آپ نے ہمارے ساتھ اپنی اچیویمنٹ شیئر کی اور دوسروں کے لیے آپ نے گائیڈ لائن ہمارے لئے رول موڈل ہے اور آپ ہمارے لئے اساس ہے نیو جنریشن کے لئے ایک گائیڈ لائن ہمارے ساتھ ایک ٹائم قیمتی اپنا دینے کے لئے خدا آپ کو بہت زیادہ بلیس کرے اب مجھے اور میرے کیمرائم تارک پیارا کو اجازت دے اور اگلے پروگرم میں ہم پھر کسی نئی ہستی کو لے کے حاضر ہوں گے خدا کسی